جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رشیا اور یکرین کے آپس کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور اگر ہم بات کریں یکرین کی تو یکرین میں پاکستانی سٹوڈنٹس اور انڈین سٹوڈنٹس دونوں ہی فسے پڑے ہیں دونوں کی حالات دونوں انڈین اور پاکستان دونوں کانٹریز کے سٹوڈنٹس کی حالات اس وقت بہت زیادہ خراب ہیں اگر ہم بات کریں پاکستانی سٹوڈنٹس کی تو ہمیں بہت سی ویڈیوز اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہیں جس میں پاکستانی سٹوڈنٹس بہت زیادہ پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں اور حکومت سے اپیل بھی کر رہے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے تاکہ وہ یکرین سے نکل پائیں اور ہماری حکومت اس وقت کیا کر رہی ہے کیوں نہیں کوئی ایکشن لیا جا رہا اگر بات کی جائے یکرین کی تو یکرین میں انڈین سٹوڈنٹس بھی ہیں اور پاکستانی سٹوڈنٹس بھی ہیں اب انڈین گورنمنٹ کی اپیل پر پولینڈ جو ہے وہ انڈین سٹوڈنٹس کو انٹری دے رہا ہے وزا فری جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی ممالک کے سٹوڈنٹس وہاں پر بہت برے حالات میں ہیں اور انڈیا کی گورنمنٹ نے اس پر ایکشن بھی لیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے پاکستانی سٹوڈنٹس تو وہاں پر ہیں یکرین میں فزے میں ہمارے گورنمنٹ اس وقت کیا کر رہا ہے اور انڈیا کی ہیلپ کرنے کے لیے اس وقت جو ہے وہ پولینڈ ہیلپ کر رہا ہے کیا وجہ ہے کیا انڈیا کے ریلیشنز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ممالک کے ساتھ اچھے ہیں کیا وجہ رکھتے آپ کو انڈیا ایک بگ کنٹری ہے اکنومیکلی وہ ہم سے بہت سٹرونگ ہے ان کے جو ہیں ریلیشنز میں بھی ہم سے زیادہ سٹرونگ ہوں گے ابھی انفورچونیٹلی ہمارے جو حالات ہیں ملکے وہ بھی نہیں ٹھیک ہمارے اپوزیشن کچھ کہتی ہے گورنمنٹ کچھ کہتی ہے تو یہ ملکے ایک ایشو ہے یہ ایک نیشنل ایشو ہے جسے اپریز کیا جائے اور وہاں کی گورنمنٹ کو یا وہاں کے سفارتکار جو ہیں ہمارے ان کو کہا جائے اس کا مسئلے کا حال نکالا جائے صحبت کے وقت جو ہے ان کے ملک کے کام آتے ہیں ریلیشنشپ انہوں نے اس طریقے سے بیلٹ کر لیا ہے کیا آپ کو یہ وجہ لگتی ہے کہ انڈیا اس وقت جو ہے ہم سے زیادہ کامیاب جا رہا ہے جی اگر آپ تھوڑا سا بیک پہ جائیں تو فانستان میں بھی جب حالات خراب ہوئے تھے سب سے پہلے انہوں نے اپنے لوگوں کو وہاں سے نکالا تھا تو وہ اپنے پرائیورٹی پہ رکھتے ہیں لوگ وہ فرسٹلی سوچ لیتے ہیں بھی یہ جو ہے حالات خراب ہو رہے ہیں تو ان کا صدباب ہونا چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے خود کہ وہ ایسا ہی جیسے انڈیا نے اپنے سٹوئنٹس کے لیے کوئی یہ کیا ہے انیشیٹیو ہے ان کے لیے تو پاکستان بھی کرے پھر کیا ہماری گورنمنٹ سو رہی ہے اس وقت پتہ نہیں گورنمنٹ کو باقی چیزیں بڑی آدھا آ رہی ہیں کیونکہ جب ہمارا جب ریشہ نے یوکرین پہ اٹیک کیا تھا تب ہمارے جو ریشہ میں ہی تھے اس ٹائم تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہے جو ابھی تک انہوں نے سٹوئنٹس کے لیے کوئی نہیں کہا حالانکہ یہ تو گورنمنٹ بنی ہی اوتھ کے نام پہ تھی پاکستانی بچے بھی بہت بڑی تعداد میں طلبہ و طالبات دوسرے ملکوں کے وہ بچے پھنسے ہوئے ہیں وہاں پر تو براہ کرم ان کو نکالنے کا کوئی انتظام پروپر کیا جائے مطلب انڈیا کا اسیان ملکوں میں یعنی اگر ہم اس طرف چلے جائیں جہاں پر چائنہ اور یہ انڈو پیسے فیک اور یہ سارا تو وہاں پر ظاہر ہے کہ انڈیا کی بڑی اہمیت ہے امریکہ کے نزدیک اچھا لیکن ایشو یہ ہے کہ انڈیا کا جو ٹوٹل یعنی اگر آپ چلے جائیں اس کے فگرز کے اوپر چلے جائیں تو انڈیا کا جو ٹوٹل ڈیفینس کا بجٹ ہے سن دو ہزار سے لے کے اور دو ہزار بیس کے درمیان یہ میں آج ان کے میڈیا سے ہی فگرز لے رہا تھا تو ان کے انڈیا ایکس پریس میں کٹے کر رہے ہوئے لیکن دو ہزار سے دو ہزار بیس کے درمیان ان کا ترے پن اشاریہ پچاسی یعنی ففٹی تھری پوائنٹ ایٹ فائی بلین ڈالرز کا جو بجٹ ہے کتنا ففٹی تھری پوائنٹ ایٹ فائی اور اس میں سے تھرٹی فائی پوائنٹ ایٹ فائی یعنی تریپن میں سے پینتیس سے زیادہ ٹیک ہے یہ جو ہیں یہ چھاسٹھ اشاریہ پانچ فیصد دفاعی جو خرچہ ان کا ہوا ہے جو ڈال رہی ہیں وہ انڈا رہی ہیں تو سب سے بڑا ان کا جو ان کا جو ڈیفین یعنی پینتیس اشاریہ آٹھ پانچ تھرٹی فائی پوائنٹ ایٹ فائی بلین کا اصلہ رہی سے لیے اور امریکہ سے لیے فور پوائنٹ فور بیس سالوں میں ٹھیک ہے تو کہاں پر فیفٹی تھری پوائنٹ ایٹ فائی بلین ڈالرز رشیا کے ساتھ ہیں ڈیفینس کے ایگریمنٹس اور یہ ایس سور ہنڈرڈ اور ایک ٹی فورٹی سیون رائی فلز اور باقی ان کے جو میزائل سسٹم سارا تو بعد اور اس میں سے پھر تیسری نور پر کہیں جاکے اسرائیل ہے اور باقی ملک ہیں ظاہر سے بات ہے آپ کا خطہ جو ہے اپنا علاقہ دیکھیں اپنا ایسیا دیکھیں دنیا کی آدھی آبادی چیر میں اور بھارت پہ رہتی ہے وہ دونوں اپسٹین کر رہے ہیں ہر جگہ سے اپسٹین کر رہے ہیں ہندوستان جس کے بہت قریبی تعلقات ہیں امریکہ سے وہ امریکہ کے حق میں ووٹ نہیں دے رہا وہ روس کے خلاف ووٹ نہیں دے رہا اور اب امارات آپ اندازہ لگائیے نا کہ جس کی واہی سپلائی ملٹری ہارڈویر کی وہ امریکہ سے ہے ایف تھرڈی فائی اگرہ سب وہ امریکہ کی حمایت نہیں کر پا رہا وہ روس کی حمایت نہیں کر پا رہا دونوں کی اور نیوٹرل غیروابیشتہ ہیں بلکہ نیوٹرل تو کوئی لفظی نہیں ہے غیروابیشتہ ہیں تو یہ غیروابیشتہ ہے یہ پالیسی آپ کو اختیار کرنا پڑے گی منہ آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا آپ ہر طرح دودھکاری جاؤ گے اور یہ دیکھ کر ہی غیلے بن ہمارے دفتر کیونکہ دفتر خارج ہے ہمارا اس وقت گھوٹکی میں لاؤنگ مارچ پر ہے سندھ کے تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یکرین میں ہمارے ساتھ کیا اور ہے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا اور ہے اسی میں صورتحال میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ چین اور بھارت اور اب ہمارات کی نقشہ قدم پہ چلے گی